فیض آباد دھرنے کے پیچھے نہ کسی سازش کا سراغ ملا نہ ہی کسی ادارے یا شخص کا ہاتھ تھا لیفٹینر جنرل ریٹائر فیض حمید تو صرف سالس تھے فیض حمید فیض آباد دھرنہ انکوئری کمیشن نے مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ڈیر سا صفات پر مشتمل رپورٹ کے مطابق فیض حمید ڈی جی آئیس آئی اور آرمی چیف کی اجازت سے ہی سالس بنے تھے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی سابق وزیر داخلہ ایس این اقبال اور اس وقت کے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سمیت کسی نے کسی ایجنسی یا شخص کا نام نہیں لیا نواز شریف اور مختلف لوگوں کو دھمکیاں دی گئی تھی مارچ کو پنجاب حکومت نے روکا ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی دے کر فیض آباد پہچایا اور سارا دباؤ اسلام آباد انتظامیاں پر آ گیا کمیشن نے یہ بھی لکھا کہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے جن ایک کمانڈر بنایا گیا انہوں نے آپریشن نہیں کیا سپریم کورٹ میں فیض آباد تھرنا نظر سانی کیس کی سماعت کل ہوگی چیف چسٹرز قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا